بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے والوں کو ڈیڑھ ماں میں کتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور کتنی آسانے سے بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میری پاس ہیں دو عدد پیاس تو میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو جو ویورز نئے ہیں ان سے رویسٹ کرتی ہوں کہ چلو وہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو میرے نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بس آپ نے یہ ویڈیو بھی مکمل طور پر ضرور دیکھنی ہے کیونکہ اس میں ایسا طریقہ بتانے جا رہی ہوں جو شاید یہ آپ کو کسی نے پہلے بتا رہا ہو گرس کو بال لمبے کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور یہ ان کی پرسنیلٹی میں اضافہ بھی کرتا ہے اس ریمیڈی سے آپ کے بال سلکی بھی ہوں گے اور ان میں شائننگ بھی آئے گی اور اگر آپ کے بال کر لی ہیں تو وہ بھی سیدھے ہوتے چلے جائیں گے لیکن وہ تھوڑا سا چینج ہوں گے صرف بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے آپ یہ طریقہ استعمال نہیں کر سکتے تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ویڈیو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس ریمیڈی پر عمل کرتے ہوئے بال لمبے کر سکیں آپ اس کو پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کریے گا اس سے آپ کے بال ضرور لمبے ہوں گے انشاءاللہ مجھے فیس بوک پر لازمی بتائیے گا کیونکہ ان کو گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے بعد مجھے ان کا پانی چاہیے ان کو اچھی طرح سے گرینڈ کرنے کے بعد جو پیس پرنے کا اسے میں مل مل کے کپڑے میں چھان لوں گی تاکہ اس کا جو پانی مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے اور باقی پیس وہ گرا دیجئے آپ اسے کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ کے بعد زیادہ لمبے اور گھنے ہیں تو آپ پیاس تین عدد بھی لے سکتے ہیں بالوں کی لیند کی حساب سے یہ آپ نے لینا ہے جی ویورز میں نے پیاس کچھ تین سے گرینڈ کر لیا ہے اور اس نے پیس کی شکل اختیار کر لی ہے اب اسے مل مل کے کپڑے میں چھان لیں تو چھاننے کے بعد ہمیں یہ پانی مل گیا ہے اب اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے اگر لیمن بڑا ہے تو آدھے لیمن کا جوس ایڈ کریں گے اگر لیمن چھوٹا ہے تو ایک لیمن کا جوس ایڈ کریں گے آپ دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد لاس میں ہم نے ایک چھوٹا چمت زیتون کا دی ایڈ کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پھر تھوڑے تھوڑے بالوں کو پکڑ کر جس طرح آپ تیل لگاتے ہیں سرسوں بغیرہ کا یا کوئی بھی تیل لگاتے ہیں اس طرح لگانا ہے اس کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور بالوں کی سیرے تک لگانا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے تاکہ بالوں کا کوئی حصہ رہ نہ جائے یعنی خوشک نہ رہ جائے اور اس سے آسان طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی سپری پورٹل میں ڈال لیجئے اور اس کے ساتھ آپ اسے اپنے بالوں کو سپری کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لگانے میں آسانی ہو اور ہاتھوں میں سمیل بھی نہ آئے اب آپ نے اچھی طرح سے بالوں کو سپری کرنا ہے یعنی اپلائے کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم از کم ایک گھنٹے تک لگائی رکھنا ہے اس سوران آپ بالوں پر ہیئر کیب بھی پہن سکتی ہیں اور پھر ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو شیمپو کر لیں شیمپو کرنے کے بعد اگر آپ کنڈیشنر یوز کرتی ہیں تو کر لیں اگر نہیں تو کوئی بات نہیں اور آپ نے اسے ہفتے میں دو بار استعمال کرنا ہے یعنی ایک ماہ میں آٹھ بار اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بالوں کی لیندھ میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا تو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو ملی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت پھولئے گا تو مجھے اجازت دیجئے کل تک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان